بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق خاص بارہ ربی الاول کے ساتھ ہے اس وظیفے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کے اندر نیکی کے کاموں کا جذبہ پیدا کر دے دے نیک کام کرنے سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے تو اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے نماز بھی تیزی سے پڑھ کے باہر دھوڑتا ہے تو آپ مسجد میں جائیں گے آپ کو فرحت محسوس ہوگی سکون ملے گا یعنی ایمان آپ کا بڑھے گا اس وظیفہ کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی طاقت مضبوط ہوگی ایمان کو پرکھنے کی یہی تو چیزیں ہیں نیک کاموں میں دل لگے سمجھو ایمان مضبوط ہے اور نیک کاموں میں دل نہ لگے نیک کام کرنے کو دل نہ چاہے تو سمجھ لو ایمان کی کمزوری ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے ایمان مضبوط ہونا جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ایمان کی شان یہ ہے کہ ان کا ایمان روز بروز بلندی پہ چڑھتا ہے قروج پہ ہوتا ہے وہ کبھی نیچے آتے ہی نہیں فرشتوں کا ایمان ایک جگہ پہ قائم ہے نہ اوپر نہ نیچے ایک جگہ پہ اور عام انسانوں کا ایمان کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی اپ ہو جاتا ہے اچھی محفل میں نیک محفل میں مساجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت میں درود پاک پڑھنے میں جب مشغول ہو جاتا عظمی تو ایمان بڑھتا جاتا ہے اب جب گناہوں میں لگ جاتا ہے جھوٹ میں غیبت میں چگلی میں فوش باتوں میں لا یعنی باتوں میں ایمان کی طاقت کمزور ہوتی جاتی ہے تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان آپ کا بلند ہوتا رہے گا اللہ ایمان کی حفاظت کرے گا اگر کوئی برا خیال دل میں آیا فوراں زبان پر استغفار آ جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ آ جائیں گے جب یہ الفاظ آیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا خرابی شیطان کے بہکانے سے پیدا ہوتی ہے یہ ہمارا بترین دشمن ہے اور جو نظر بھی نہیں آتا جو دشمن نظر آئے اس سے بندہ دفاع کر لیتا ہے بچ جاتا ہے دور سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے اور جس کا پتہ ہی نہ چلے اندرونی دشمن ہو تو وہ خطرناک ہوتا ہے تو اس طرح کہ اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت بھی کرے گا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور نیک کاموں میں دل بھی لگے گا یہ وظیفہ کیا ہے بڑے توجہوں سے سنیں یہ وظیفہ بارہ ربیہ الاول کے دن کا ہے بارہ ربیہ الاول کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بارہ مرتبہ ہی درودِ ابراہیم پڑھنا ہے عام گیارہ مرتبہ بتایا جاتا ہے یا تین مرتبہ یا سات آپ نے اتن بارہ مرتبہ ہی درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے پانچ مرتبہ سورہ وظہا پڑھنی ہے یہ سورت ابتدائی لفظ پڑھ کے میں نے اس لئے بتا دیا نام سے ہو سکتا کسی کو سمجھنا لگے کہ سورہ زہا کونسی ہے اس پوری سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے ایسے بیان کی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کی تعریف کر کے ماں اس کی تعریفیں کرتی ہے ایسے اللہ نے اس کے اندر تعریف کی آپ کے چہرے کی قسم کھائی آپ کی ظلفوں کی قسم کھائی آپ کی شان ایسے بیان کی اور فمیہ محبوب تیرا رب تجھ سے روٹھا نہیں ہے ناراض نہیں ہوا تجھ کو چھوڑا بھی نہیں ہے جس طرح ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا میں تو اسے ناراض نہیں میں نے تو اسے تعلق توڑا نہیں ہے اس طرح اللہ نے اپنے محبوب سے کہا تو یہ آپ نے بارہ مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد پانچ مرتبہ آپ نے سورہ وضحہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر بارہ مرتبہ درودِ عبراہیم یہ فجر کی نماز کے بعد ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے اسی طرح اول آخر بارہ بارہ مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں چار مرتبہ سورہ وضحہ پڑھنی ہے فجر میں آپ نے پانچ مرتبہ پڑھی تھی زہر میں آپ نے چار مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اول آخر بارہ مرتبہ درودِ عبراہیم اور درمیان میں چار مرتبہ سورہ وضحہ پڑھنی ہے مغرم میں بھی اسی طرح اور عشاء میں بھی اسی طرح یہ سورہ وضحہ کی تعداد اکیس مرتبہ ہو گئی تو اگر دوسرے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اکٹھی بھی اکیس دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور اول آخر بارہ بارہ مرتبہ درودِ عبراہیم اگر فجر میں نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد بھی آپ اکٹھی اکیس دفعہ پڑھیں اول آخر بارہ بارہ مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھیں اب یہ دونوں طریقے آپ کے سامنے آگئے فجر میں اکٹھا پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی اکٹھا پڑھ سکتے ہیں اور پانچوں نمازوں کی جو میں نے ترتیب بتا دی فجر کی نماز کے بعد اول آخر بارہ بارہ مرتبہ درودِ ابراہیم درمیان میں پانچ مرتبہ سورہ وضحہ اور باقی نمازوں میں اول آخر بارہ بارہ مرتبہ درودِ ابراہیم اور درمیان میں چار چار مرتبہ سورہ وضحہ پڑھ کے پھر آپ دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ایمان کے اندر بھی طاقت اور مضبوطی آئے گی یہ وظیفہ بارہ ربی الاول کو اللہ رب العزت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ